جو فوسیٹوشن سائٹ سے کوئی آیا نہیں اور جج صاحب نے انتظار کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سننا دو چاہتے ہیں کل کے لیے فکس کر دیا ہے کہ وہ نہیں آتے تو پھر عدالت بحث سن کے فیصلہ کر دے گی کیونکہ ہوا یہ ہے کہ فوسیٹوشن نے جو پٹیکٹیو بیل کا آرڈر سنگل جج نے دیا تھا پٹیکٹیو بیل جو تھی اس کو سسپنڈ کر دیا تھا ڈیویژن پینچ نے اب سسپنشن کا آرڈر لینے کے بعد پوسیٹوشن آئی نہیں ایدھر عدالت میں آج کیونکہ ان کو سسپنشن آرڈر ملا ہوا ہے یعنی کہ وہ جو آرڈر تھا پٹیکٹیو بیل کا وہ سسپنڈ ہوا ہوا ہے تو وہ اس لیے آنے ہی رہے پیشنی ہو رہے عدالت میں عدالت نے کل کے لیے اب سمات کی ہے ایک تو آپ سینٹ کے ممبر ہیں اور ایک بل پاس ہوا ہے جس پر عمران خان نے شدید توفظات کا اظہار کیا ہے اس پر کوئی نوٹس ووٹر صاحب کو کی ہے عمران خان صاحب نے یہ کونسے والے بل کی بہت سارے بل پاس ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے بل پاس ہو رہے ہیں کہ وہ میرا خیال ہے ان کو میں کہتا ہوں اندھے قانون شاید آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو قانون پاس کیا گیا ہے یعنی ڈیشلس ایملی نے بھی اس کو بلکو منظور کیا اور سینٹ میں وہ آیا تھا لیکن وہ ڈروپ ہو گیا کیونکہ اترازات ہوئے بہت سارے نہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے بلکہ جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی ان کے بھی سینٹرز نے اس پر اپڈیکٹ کیا کیونکہ وہ قانون پلٹیکل ایکٹیوٹی کو روکنے کے لیے لیا جا رہا ہے وہ کسی بھی پارٹی پر اپلائے ہو سکتا ہے اور کل کو جو بھی پاس کرے گا اس کو ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اکٹیوٹی پارٹی کرتی ہے جو کہ کسی حکومت کے نظر میں وہ غلط اکٹیوٹی ہے تو اس کو وہ پنش بھی کر سکتا ہے سزا بھی دے سکتا ہے اور بین بھی کر سکتا ہے اس قسم کا جب قانون پاس کرنے کی کوشش کی جائے میں حالہ کسی بھی جب بری ملک میں نہیں ہے تو پھر اس کو اپوزیشن تو کرنا جائز ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ بل جو پاس ہوئے کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے ہے یا کہیں اور سے یہ بل آئے پاس ہوئے یہ تو حکومت کا بل ہے حکومت کے ہی منسٹر صاحب نے پیش کیا ہے تو اویسٹی پھر حکومت اس کو کرنا چاہتی ہے پاس کرانا چاہتی ہے اور حکومت کے جو راو منسٹر تھے سٹیٹ کے وہ بڑا زور و شور سے سینٹ میں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس کو پاس کیا جائے وہ تو ضمیر جاگہ سارے سینٹر صاحبان کا اور انہوں نے اس کو دوری طرح اپوز کیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں میں تو میشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر قانون جو ہے وہ چونکہ پچیس کروڑ عوام کے اوپر لاغو ہوتا ہے ہر انسٹیٹوشن جو ہے ہر ادارہ جو ہے وہ اس کا پابند ہے اس قانون کا تو قانون سازی کے وقت آپ کو بقاعدہ ڈیلیبریشن کے ساتھ بحث کے ساتھ آپ اس میں بہمی مشورے کے ساتھ قانون سازی کرنی چاہئے قانون سازی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ہاتھ اٹھا کے کہے قانون پاس کر دیں اور آپ نے پڑھا بھی نہ ہو سمجھا بھی نہ ہو اس کو دیکھا بھی نہ ہو اچھا صاحب جیسے توشہ کھانا کیس چاہ رہے ہیں اسلامباد میں امران کان صاحب کے خلاف آپ جس طرح پروسیڈنگ چاہ رہے ہیں پروسیڈنگ سے مطمئن آیا دیکھیں مجھے تو بالکل اس پہ بہت سخت شاہد ہیں میری نظر میں تو جو توشہ کھانا کیس ہے اس میں کسی قسم کی قانونی گنجائش نہیں ہے نہ وہ کرائیم بنتا ہے بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرڈر تھا جس کے تحت یہ توشہ کھانا کی ساری پروسیڈنگز چل رہی تھیں وہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے فائیو میمبر بینچ کے سامنے اور اس کی سمار بھی ہو رہی ہے جب بھی سمار کرے گا انشاءاللہ وہ آئین اور پانون کے مطابق فیصلہ کر سکے گا لیکن اس میں کچھ ایسے ہڈلز آ رہے ہیں اس کی سمار میں جن کا میں ذکر شاید ابھی نہیں کروں گا لیکن ضرور مجھے خدشات ہیں اور جس طرح جس سپیڈ کے ساتھ ٹرائل کوٹ اس کو آگے چلا رہا ہے اس کے انکر آلیڈی ایک انکرس کانفرنسز کر چکے ہیں جو بکلا ہیں اس کیس میں انوالڈ میں تو ذاتی طور پر انوالڈ نہیں ہوں اس کیس میں لیکن جو بکلا ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کل کی تھی انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جو ٹرائل کوٹری پرسیڈنگز ہیں ان کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی درخواستیں دائر کی گئی ہوئے ہیں تو امید یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان درخواستوں پر فیصلہ کرے گا میری نظر میں انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف برا ہے اور یہ پرنسپل ایک پیل اسٹیابیش پرنسپل ہے اس چیز کو بھی مدے نظر رکھنا پڑے گا علی زفر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب پی ڈی ایم سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ بھی اس کمیٹی کا فواد چودری کے ساتھ آپ حصہ تھے تو کیا یہ بات درست ہے پرویس ہٹے کی کہ آپ کو الیکشن اوپر کیے گئے اور آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیے سارا ریکارڈ پہ ہے جی بلکل مذاکرات ہوئے تھے ہم لوگ اور اچھی خوشگوار مخول میں مذاکرات ہوئے تھے اور تقریبا تقریبا دونوں سائیڈز نے اپنی اپنی شفٹ کی تھی پوزیشن لیکن ہمارا الیکشن کی تاریخ پہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور اس وجہ سے وہ اقلامات جو تھے جو سپریم کورٹ کے ایک طرح سے ڈائریکشن نہیں لیکن ان کی جو بائیس تھی ان کی جو اقلائیت تھی اس کے تحت یہ مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے اس کا سارا ریکارڈ تو آپ کے سامنے موجود ہے یہ اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب ہے کہ آپ انہوں نے طریقہ علیہ بیدو علیہ بیدو کیا سمجھیں جس تیزی کے ساتھ ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کی گرفتاری کے کتنے چانسیں دور آ رہے ہیں دیکھیں جہاں ترکنی کی گرفتاری کا خاصتہ جو ایشو ہے وہ تو خود اس کے اوپر کافی سٹیکمنٹس دیتے رہتے ہیں انہوں نے کئی بار خدشات کا اظہار کیا ہے لیکن انہوں نے لیگل ٹیم ہے فیلحال مقابلہ کر رہی ہے قانون کے دارے کے رکھتے ہوئے اور کیسز میں اپنے ریڈیف کو دے سکتے ہیں جو بھی جتے بھی وہ لے رہے ہیں اور اساں لیتے رہیں گے ان کے خلاف میرا خلاف سو سے زیادہ تو شاید مقدمات اور بھی پتہ نہیں اور وہ کر رہے ہیں ان کی جیگل ٹیم جو ہے وہ خیلی ہوئی ہے اور وہ اپنا مقابلہ کر رہی ہے قانون کے مطابق انساف ہی ہوگا اور سارے الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل الیکشن کو دیکھیں آئین کے مطابق ہونا ہی ہونا ہوتا ہے کاخیر آپ اگر ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت چودہ مئی کی جو تاریخ دی تھی پجاب اور کیپی کے سیمڈی میں اور وہ آئین کے مطابق تاریخ سکریم پورڈ نے دی تھی اور وہ نہیں قائم رہ سکی اور وہ ڈیلے ہو گیا آپ اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں تو بلکل آپ لیکھیں فیکٹ تو یہ ہے ہم اپنا آنکھے بان نہیں کر سکتے کہ آئین کی خلاف برزی کلئر کٹ ہو رہی ہے اس وقت میری نظر میں جو تیر ٹیکل حکومت مجاب میں ہے اور کیپی کے میں ہے وہ ایک طرح سے غیر آئینی ہے اور بارحل لیکن حقیقت یہی ہے کہ آئین کی خلاف برزی ہو چکی ہے اب امید ہی ہے کہ جب فائنل نیشنل اسیمبلی کا یہ میٹر آئے گا تب آئین کے مطابق الیکشنز ہوں گے یہی ہماری پاہش ہے یہی ہماری ڈیزائر ہے اور یہی امام کی ضرورت ہے اور آئین بھی یہی کہتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر سبیل پور میں جانا پڑا کوئی تاخید ہوئی اس میں خدا نخواستہ اور سبیل پور بھی یہی فیصلہ کرے گا اب باقی وہ فیصلہ نہیں مانا جاتا یا اس کو اپنی میں نہیں ہوتا وہ پھر اوان کا مسئلہ ہے اس آگے دار کو آپ کی جو پارٹی ہے نگرال وزیراعظم تسلیم کر لے گی یہاں مشابرہ تو رہی ہے آپ سے جہاں تک نگرال وزیراعظم اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے اس کے پاک جو جتنی آرٹیکل سسٹی ٹو کی ریکوائرمنٹس ہیں سسٹی ٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں ایک ایک ایمینے کی ہوتی ہے ایک پرائی منسٹر کی ہوتی ہے وہ بھی اس پر لاغن ہو ہوتی ہے تو میری نظر میں اس آگے دار صاحب بڑے ایفیشنٹ بڑے انٹیلیجنٹ ایکسپرٹ ہیں اپنی مہارت رکھتے ہیں اپنی جو ان کی کالیفیکیشنز ہیں اس کے مطابق لیکن ان کے خلاف ایک صرف اشو ہے اور وہ ہے نیوٹرلیٹی کا چونکہ وہ ایک پرٹیکل پارٹی کے وزیر بھی ہیں رکن بھی ہیں لیڈر بھی ہیں تو وہ ان کے اوپر جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک پرائی منسٹر کے لیے کہ وہ نیوٹرل ہوں یعنی کہ ان کا کسی تعلق نہ ہو کسی پرٹیکلر پارٹی کے ساتھ وہ اس پرائیٹیریہ پر پورا نہیں اترتے تو میری نظر میں کوئی ایسا شخص آنا چاہیے چاہے وہ جو بھی ہوں پولٹیشن ہوں ایکس پولٹیشن ہوں جنرل ہوں میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں وہ وکیل ہوں وہ بزنس مین ہوں جو بھی ایکسپرٹ ہوں وہ نیوٹرل ہوں کسی پارٹی کے ساتھ ان کی فلیشن نہ ہو کیونکہ کیرٹیکر انتوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ایک ہی ان کا پوائنٹ ہے ایک ہی ان کا ایجنڈا ہے ایک ہی ان کا جوب ہے اور وہ یہ ہے کہ فری این فیر الیکشنز کرائیں وہ ڈی ٹو ڈی فیرز چلا سکتے ہیں وہ ایڈنسٹریٹیو ایکشنز لے سکتے ہیں لیکن کوئی ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جو پرمنٹ ہوں ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جو کہ پائنڈنگ ہوں آنے والی حکومت اس لیے اکرٹیکر حکومت کا ایک سکیٹسکو کا رول ہے وہ ایک ان کا کام ہے کہ جو حکومت ان کو ملی اس کے مطابق ہی جو آنے والی حکومت ہے اس کو وہ حکومت ہینڈ آور کر دیں وہ ایک کیر ٹیکر ہے کیر ٹیکر کا مطلب بھی یہ ہے کیر ٹیک ٹیک کیر کرنا تینکیو ٹیک کیو صاحب